اب ہم پاکستان کے ایک آتنکوادی کے ویس پھوٹک قبول نامے کا وششن کریں گے اس آتنکوادی کا نام ہے زیب اللہ عرف حمزہ اور یہ پاکستان کے ملتان کا رہنے والا ہے صرف بیس سال کی عمر کا یہ آتنکوادی ساتھویں کخشہ تک پڑھا ہے اور آج یہ کیمرے کے سامنے پاکستان کی کرتوت پوری دنیا کو بتائے گا بھارت پہلے بھی کئی بار پاکستان کو ایسے سپیشل تحفید دے چکا ہے لیکن رمضان کے مہینے میں یہ تحفہ کچھ خاص ہے کیونکہ اس آتنکوادی نے اپنے قبول نامے میں پاکستان کے آتنک کی چرطر کا پوری طرح سے پردہ فاش کیا ہے لشکر اے طیبہ کے اس آتنکوادی کو جمہو کشمیر کے کپوارا سے چھے اپریل کو پکڑا گیا تھا اس کے ساتھ اس کے پانچ ساتھی بھی تھے لیکن ان سبھی کو سینہ نے مار گرائیا اور زیب اللہ زندہ پکڑا گیا اس کے بعد نیشنل انویسٹیکشن ایجنسی یعنی نیا نے اس سے پوچھتاچ کی ہے پوچھتاچ میں اس آتنکوادی نے بتایا ہے کہ پورے پاکستان میں اسے ساتھ الگ الگ ٹیررسٹ کیمپس میں ٹریننگ دی گئی ان میں سے ایک کیمپ میں فیدائین حملے کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے اس آتنکوادی نے یہ قبولہ ہے کہ پی اوکے کے کیمپس میں ان سے ملنے کے لیے حافظ سعید اور زکیور رحمان لخوی بھی آتے تھے اس آتنکوادی نے یہ بھی بتایا ہے کہ کیسے کشمیر میں ہتھیاروں کی سپلائی کی جاتی ہے زیب اللہ کے مطابق آتنکوادیوں کی ہر دو گھسپیٹ میں سے کسی ایک میں پاکستان سے ہتھیاروں کا ایک جکھیرہ کشمیر بھیجا جاتا ہے زیب اللہ نے یہ خلاصہ بھی کیا ہے کہ پاکستان آتنکوادیوں کے ذریعے بھارتی سینہ کے ہیلیکاپٹرز کو اپنا نشانہ بنانا چاہتا ہے کل ملا کر اس نے جو بھی باتیں کہی ہیں وہ پاکستان کو بے نکاب کرنے کے لیے کافی ہیں آج اس آتنکوادی کی آن کیمرہ ریکارڈنگ پاکستان دوارہ پالے گئے آتنکوادیوں اور حافظ سعید جیسے آتنکوادیوں کو بلکل اچھی نہیں لگے گی ہماری ٹرینرگ دورہ خاص کی مزفرہ باد میں ہوئی اور وہ دکن میں ہوئی اسی دوران زکی اور مال لکھوی آئے اور انہوں نے ہم سب کوئی کٹھا کیا میدان میں اور پوچھا کہ بھئی کسی کا کوئی سوال ہو تو سارے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے کسی نے سوال نہیں کیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو نصیت کرتا ہوں انہوں نے نصیت کی کہ آپ کی ٹرینرگ ہے سخت ہے اس میں کسی نے بھاگنا نہیں اور اس تقامت سے ڈٹے رہنا اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم کشمیر میں جیاد کریں گے اس کے بعد وہ چلے گئے اور اس کے بعد فروری اور مارچ دوہزار سترہ ہمارا دورہ امبور میرا دورہ خاص ادھر حافظ سعید آئے اور وہ لشکر والوں سے ملے اور اس کے بعد وہ چلے گئے اور ہم بھی ان سے ملے ویسے ایک طرح سے یہ آتنکوادی پاکستان کے بارے میں جو کچھ بھی بتا رہا ہے وہ پوری دنیا پہلے سے ہی جانتی ہے لیکن آپ سوچئے پاکستان کا صرف بیس سال کا یہ لڑکا کس قدر آتنک کی خیالوں سے بھرا ہوا ہے اور کیسے پاکستان اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آتنکوادی بنا رہا ہے صرف بیس سال کا لڑکا ہے یہ بھارت کئی بار انتراشتی منچ پر پاکستان کے گناہوں کے ثبوت دے چکا ہے یہ وہی زکیور رحمان لخوی ہے جس نے ممبئی پر چھبیس گیارہ کا حملہ کروایا تھا پاکستان نے اسے گرفتار کرنے کا ناٹک بھی کیا تھا لیکن بعد میں چھوڑ دیا اور یہ کہا کہ اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا ایسے میں آج ہم پاکستان سے کہنا چاہتے ہیں کہ یہ رہا ثبوت اگر حمت ہے تو لخوی کو گرفتار کرو لخوی اپریل 2015 سے زمانت پر رہا ہے وہ پاکستان میں کھولے آم گھوم رہا ہے اور اپنے آتنک کی کشتر میں جا کر آتنکوادیوں کو لگاتار موٹیویٹ کر رہا ہے اب یہ بھی سن لیجئے کہ ان آتنکوادیوں کی ٹریننگ ہوتی کیسے ہیں کیا کیا ٹریننگ دیو انہوں نے یہی کہ ہماری 2018 میں برفانی کلاس ہوئی برفانی کلاس میں ہمیں برفوں میں رہنا سکھایا برف میں رہنا چلنا سارا سمان ہمارے پاس وہ برفانی کا تھا برفوں کا اور اس کے بعد جی پی ایس ویرلیس اس کی ہمیں دوبارہ سے پریکٹیس کروائی اور نشانہ بازی فائر برسٹ فائر بھی کروائی آڑ میں فائر کرنا بھی سکھایا یہ دو مہینے ہماری جو مزفر آباد کی ایف سی میں برفانی کلاس چلی کی ایف سی کیا ہے یہ کی ایف سی کیمپ ہے مزفر آباد میں کی ایف سی لشکر کا اور اس میں لشکر کی فیدائن ٹریننگ بھی ہوتی ہے تم نے فیدائن ٹریننگ کی تو تمہارے کو جو رافتہ وغیرہ کرنے کے لیے جو سکھاتے تھے وہ کون کون تھے استاد یہی کہ ہمارے استاد ہوتے تھے وہ بھی جن کا نام مجھے نہیں آدھ وہ وای ایس ایم ایس کے ذریعے جب ہم نے بارڈر کا سفر کیا تو ہم نے کاسم بھائی ہو گئے ہزیفہ بھائی اور بابا سعید انہی سے ہم نے رابطہ کیا تینوں سے اور ہمارا کسی سے رابطہ نہیں ہوا کیا آپ بتائیں مجھے رابطہ میں ہم نے جدر بھی ان سے رابطہ کیا اور اپنی جگہ کی ان کو لوکیشن بتاتے کہ ہم اس جگہ پہنچ گئے تو یہ ہمیں یہی نصیت کرتے کہ آپ برف میں ہو اگر زیادہ دیر رہے تو آپ کے لیے نقصان ہو سکتا ہے جتنی جلدی آپ برف سے نکلو گے آپ کے لیے آسانی ہے اور دھیان سے چلو سفر ایک دیکھ کے کرو آرام سے کرو زیادہ جلدی بنی کرنی آرمی نے آپ کو دیکھ لیا تو مشکل ہو جائے گی جو آپ کی آخری ٹاپ ہے تھوڑا سا سفر رہ گیا آپ کا آپ ادھر پہنچو جلدی سے یہاں سے نکلو جنگل میں سے اور کپوارہ شہر میں پہنچو اور آگے لوگا پہنچو تمہارا رابطہ کے لیے کورڈ کیا تھا رابطے کا کورڈ وہ کوئی نہیں تھا اور ہم وہ YSMS کے ذریعے بات کرتے تھے جس کے اوپر نمبرنگ ہوتی ہے اور نمبرنگ کے اوپر اس کا نام ہوتا ہے اور جو میرا کورڈ تھا لشکر کی طرف سے وہ زولو ٹو تھا زولو ٹو ہاں جی ادھر یہ کٹرول روم بھی ہے ادھر کوئی کٹرول یہ ہے چودہ پانچ تیس آٹھ مقام کیرن والی سیٹ پہ الفہ تھری کتس والے بیٹھے ہیں ادھر وہ بھی لشکر کے ہیں اور یہ جو کشمیر میں جو بھی مجاہدین ویرلیس پہ بات کرتے ہیں وہ ادھر پندرہ زار پہ بیٹھے ہیں وہ ان کی کال سنتے ہیں بات سنتے ہیں اور ان کو جواب بھی دیتے ہیں اس کا تمہارا کبھی رابطہ ہوا الفہ تھریز ہے نہیں نہیں میرا کبھی نہیں ہوا ویسے میں یہاں آپ کو یہ بھی سوچت کرنا چاہتا ہوں کہ نیا کی طرف سے جاری کیے گئے اس ویڈیو میں کسی طرح کی کوئی ایڈیٹنگ نہیں کی گئی ہے اور آپ کو یہ بھی یاد دلا دیں کہ پاکستانی سینہ نے بھارتی نو سینہ کے ایک پورو افسر کل بھوشن جادو کو بھارت کا جاسوس بتا کر اپنی گرفت میں لے لیا تھا آپ کو یاد ہوگا اور بعد میں اس سے ہوئی پوچھتاچ کا ایک ایڈیٹڈ ویڈیو ریلیز کر کے دنیا بھر میں سہانو بھوتی بٹورنے کی کوشش کی تھی حالانکہ وہ داؤں بھی پاکستان پر الٹا پڑا تھا لیکن بھارت ایک ذمہ دار دیش ہے ہم پاکستان کی طرح کٹ کوپی پیسٹ اور ایڈیٹنگ میں یقین نہیں رکھتے ہمارے دیش میں تمام ثبوتوں اور گواہیوں کے آدھار پر ہی کوئی فیصلہ سنائے جاتا ہے اور اس آتنکوادی کی ایک اور گواہی بھی اب آپ سنیے اس بیان میں یہ آتنکوادی آپ کو یہ بتائے گا کہ کیسے آتنکواد کو بڑھاوا دینے کے لیے پورے پاکستان میں چندہ اکھٹا کیا جاتا ہے یہ جو ایف آئی ایف والے ہیں اس کے بارے میں اور کیا جانتے ہیں مطلب کون ہے ان کا چیرمین وگرہ یا کوئی ہیڈ کون ہے یہ جو حافظ عبدالرہو صاحب ایف آئی ایف والا انسانیت فانڈیشن کے چیرمین ہے یہ تو ایک مرتبہ ہمارے دودنیال سیکٹر پر جب دوہزار سترہ میں میں بارڈر پیدا اس تیم ہمارے سیکٹر دودنیال پر آئے اور ادھر ہم سب سے ملے اور کافی بہت خوش ہوئے ادھر انہوں نے ایک اے سب کو اکٹھا کیا مسجد کے اندر اور وہاں سے سب اے کو پوچھا کھڑا کر کے کہ بھئی آپ کہاں کے ہو اور ان کے قریب کے ان کو جگہ بتائی کہ میں وہاں بھی گیا ہوں میں وہاں بھی گیا ہوں ایف آئی ایف کے چیر میں تو سب سے خوش ہوئے اور یہ بھی بولا کہ جب ہم آپ جیسے لوگوں سے ملتے ہیں تو جو ہمارے دل کا جو ایمان ہے وہ دوبارہ تازہ ہوتا ہے اور بہت انہوں نے خوشی کی ادھر اور یہ بھی بولا کہ جو کھانا انہوں نے کھانا تھا ادھر انہوں نے بولا کہ جو بندے بارڈر کراس کریں گے آج میں کھانا ان کے ساتھ کھاؤں گا اس نے دسترخان پر اپنے سامنے ان چار لڑکے تھے اندر جانے والے ان سب کو بٹھایا ان کے ساتھ کھانا کھایا اور ان کھانے کھانے کے بعد ان کو بہت ملک کے پیار محبت سے ان سے باتیں کی باتوں کے بعد جب شام کو جانے لگے تو گاڑی نے جہاں تک دو دن یال سے آگے گاؤں ہے ٹریک ہے گاڑی کا گاڑی وہاں تک چلتی ہے اور وہاں تک گاڑی گئی اور حافظ عبدالرہو صاحب بھی وہاں پہ ان کے ساتھ گئے اور ادھر جا کے یہ بولا کہ اگر میرے جسم میں جان ہوتی تو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا تو اس کے بعد یہ ان کو وہاں تک چھوڑا اور واپس آگئے اور اس کے بعد حافظ عبدالرہو صاحب وہاں سے چلے گئے تو یہ تمہارے یہ حافظ جی ان کو کچھ پیسے بھی دیتے ہیں جو جاتے ہیں یہ جو فائی ایف والے ہیں فلاہ انسانیت فاؤنڈیشن یہ تو پاکستان میں چندہ ہی کٹھا کرتے ہیں ملک کے جو ان کے پیچھے بینر لگے ہوتے ہیں اس پہ یہی یہ لکھا ہوتا کہ برما کے مظلوم مسلمان کشمیر کے مظلوم مسلمان اور بھی ایف آئی ایف سے تعاون کیجئے یہ بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں وہاں پہ لشکر کے کارگون ہوتے ہیں جماعت الدعوی اور یہ آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی مجاہدین سے تعاون کرو آپ کا معلوم کے لیے جن کا خون اسلام کے لیے اس طرح یہ تعاونی کٹھا کرتے ہیں اور بھی جو پاکستان میں بڑے بڑے تاجر ہو گئے وہ آٹھ آٹھ دس دس لاکھ ان کو فانڈ دیتے ہیں اور بھی ان کو سعودی عرب سے بھی فانڈ آتا ہے اور یہ سارا فانڈی کٹھا کر کے لشکر کی تنظیم کو دیتے ہیں اور یہ لشکر مزفر آباد جو کیمپ ہو گئے ان کے اوپر استعمال کرتی اور یہ جو سارے لشکر کے جو وارڈر سے ادھر آتے ہیں سارا اینی کے اوپر خرچ ہوتے ہیں آپ کے دماغ میں بھی یہ سوال آتا ہوگا کہ اتنی سخت نگرانی ہونے کے باوجود یہ آتنکوادی آخر بھارت میں گھسپیٹ کر کیسے لیتے ہیں ایل او سی پر بھارت کی سینہ کی سخت نگرانی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود یہ آتنکوادی ہماری سیما میں گھستے کیسے ہیں اور حملے بھی کرتے ہیں اس آتنکوادی نے ہمیں وہ طریقہ بتایا جس کی مدد سے یہ لوگ بھارت کی سیما میں داخل ہوئے تھے راستے سے اندر آئے انڈیا میں ہم زفر آباد سے رات کو نکلے گاڑی پہ سیول گاڑی پہ اور وہاں سے دو دنی آل پہ پاکستان کا جو گاؤں ہیں تیجی ہیں وہاں سے ہم نے جنگل کے ہوتے ہوئے انڈیا کی پوسٹ سربل پہ پہنچے وہاں سے ہم نے بارڈ کاتی اور ہمارے ساتھ جو پانچ گائیڈ آئے تھے اور وہ واپس چلے گئے اور ہم نے بارڈ کراس کی اور انڈیا کی پوسٹ ڈینگ والی ہمارے راستے میں آئی ہم وہاں سے ہوتے ہوئے پھر بڑی بیک انڈیا کی پوسٹ اور بیلا پوسٹ اس کے پاس سے گزرے اور اس کے بعد ہم سفر کرتے ہوئے آخری ٹاپ پہ پہنچے تو وہاں پہ ناون گلی انڈیا کی پوسٹ آئی وہاں سے ہم نے پھر نیچے کو اترے اور کپوارا ترشن بالا میں آگئے اور اس جنگل میں ہم چھ دن رہے اور چھ دن رہنے کے بعد جب ہم حلمت پورا پہنچے تو وہاں پہ آرمی نے ہمارے اوپر انکاؤنٹر کیا انکاؤنٹر میں ہمارا دو دن انکاؤنٹر چلا اور اس میں ہمارے پانچ ساتھی مارے گئے اور اس میں 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 زخمی ہوا اور وہاں سے نکل گیا اور پندرہ دن بعد میں ابھی اکیلا جنگلوں میں رہا اور آرمی نے اس کے بعد مجھے بھی گرفتار کر دیا اس طرح کی آتنکوادیوں کو سیز فائر کی بھاشا سمجھ میں نہیں آتی انہیں شانتی اور سوہارد کے گیت سنا کر صحیح راستے پر کبھی نہیں لائے جا سکتا کیونکہ آتنکوادیوں کا صرف ایک دھرم ہوتا ہے اور وہ ہے انسانیت کا خون بہانہ ان کے لیے رمضان کے پویتر مہینے کا کوئی مطلب نہیں ہے اسی لیے آتنکوادیوں کے خلاف سیز فائر نہیں بلکہ آپریشن آل آؤٹ ہونا چاہیے اور یہ آپریشن باروں مہینے ہر روز جاری رہنا چاہیے